حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جبریل اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آیات کو باقاعدہ پڑھنا شروع کر دیا جیسے وہ پڑھتے تھے حضرت جبریل اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ان آیات کی تراوت کی اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر کہا کہ آپ بھی ان کو ریپیٹ کیجئے یہ ایک مرتبہ نہیں یہ عمل کئی مرتبہ ہوا شاید اس کا مقصد یہ تھا کہ یہ ساری آیات جو ہیں یہ ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اچھی طرح سے زبانی بھی یاد ہو جائے ان کا تلفز بھی ٹھیک ہو جائے اور وہ اس قابل بھی ہوں کہ اس طرح کی یہ قرآن حکیم کو بعد میں بہ آسانی تلاوت اس کی کر سکیں اس لیے جبریل اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ان آیات کی تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات پہ انسسٹ کیا باقاعدہ طور سے کہ آپ میرے پیچھے پیچھے اس وقت تک ریپیٹ کرتے رہیے جب تک میں ان آیات کی تلاوت آپ کے سامنے کرتا ہوں you see it is a multi-purpose thing because there is five آیا just reciting by once only you can't remember them probably by heart we can have this experiment ourself unless a lesson is repeated time and again you cannot remember it permanently or forever to know it and to remember it تو ان آیات کو بارہا ریپیٹ کرنے کا بارہا تلاوت کرنے کا بار بار پڑھنے کا اور ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بارہا یہ کہنے کا کہ آپ میرے پیچھے پیچھے ضرور ریسائٹ کیے یہی مقصد تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیات کو اچھی طرح سے زبانی یاد کر سکیں اب پہلی وحی کی تکمیل ہو چکی تھی اب ذات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ایک نوجوان لڑکا محمد نہیں تھے بلکہ اب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور ان کا مشن بحثیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شروع ہو چکا تھا اس کا آغاز ہو چکا تھا حضرت جبرائیل اللہ علیہ وآلہ وسلم اور محمد رب العزت کے پیغام ہم تک انسانی تک پہنچانے والی شخصیت بن چکے تھے حضرت جبرائیل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور کام کیا آج ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے ذہن میں یہ ایک سوال آتا ہے کہ ہم نے وضو کرنا کہاں سے سیکھا کیسے وضو کرتے ہیں اس کی کچھ مسئلہتیں بھی ہیں تو حضرت جبرائیل اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو کرنا بھی سکھایا اور نماز پڑھنے کا سلیقہ بھی اور پھر وہ جبرائیل اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا کام کرنے کے بعد رخصت ہو گئے اور پہلی وہی کا عمل مکمل ہو گیا